فتح مکہ کا دن ہے آپ جانتے ہیں کہ حضور کے پیچھے ایک بچہ بیٹھا تھا حضور کا ردیف جو خوشی سے اچھلتا تھا بڑی خوشی کا دن تھا لیکن میرے حضور کا سر عجس سے جھکا ہوا تھا حتیٰ کہ امامہ کا کور اونٹنی کی کوہان کے ساتھ لگتا تھا لیکن وہ بچہ تھا نو عمر تھا وہ اچھلتا تھا خوشی سے تو حضور سے روکتے تھے پھر وہ اچھلتا تھا پھر روکتے تھے بچہ کون تھا تاریخ میں ڈونڈے نواسہ نہیں ہے کسی انساری سردار کا بیٹا نہیں ہے کسی قریشی سردار کا بیٹا نہیں ہے حضور کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے ہم نے تاریخ ڈونڈی تو وہ حضور کے آزاد کردہ غلام اور مو بولے بیٹے زید بن حرسہ کا بیٹا عسامہ بن زید ہے فتح مکہ کے دن اپنے ساتھ جس کو بٹھایا وہ غلام زیادہ تھا دنیا کو بتایا محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے ایک غلام کو یہاں اپنے ساتھ سواری پہ بٹھایا دوسرے کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا بلال حبشی کو کہا یہاں کڑے ہو کے ازان پڑھو اللہ اکبر کہاں بلال مکہ کی گلیوں میں ظلم اور جبر جور اور زیادتی کا شکار ہوتے تھے چکی پسوائی جاتی تھی اور جسم میں میخیں ٹھونکی جاتی تھی اور زلط اور رسوائی کہ گڑے میں ان کو دکیل دیا تھا کفار نے آج وہی غلام وہی بلال گعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے ازان دے رہا ہے اللہ اکبر میں یہاں کھڑے ہو کے ازان دوں تو رخ کروں گا قبلے کی جانب اور جب گعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں تو پھر جدر رخ کروں ادھر ہی تو قبلہ ہوگا اب بلال ازان دے رہے ہیں رخ کدر کیا حضور طواف کر رہے تھے بلال ازان دے رہے تھے جدر جدر حضور پھرتے وہ بھی رخ پھرتے چلے جاتے ایک عبال بولے ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی ازان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری کیسا رنگ تھا کیسا جمال تھا تو وہ تب کے جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا ان کو عزتوں کی مسنت پہ بٹھایا غلاموں کو تو بیڑیوں میں جکڑ کے لائے جاتا تھا انسان انسان کے اوپر حاکم بنا ہوا تھا اور انسان کی تضلیل ہوتی تھی اور میرے حضور کعبے سے مقاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی عزت ہے لیکن فرمایا کہ مسلمان کی عزت آبرو اور اس کا خون تیرے سے زیادہ قیمتی ہے یہ سبق دیا یہ درست دیا تو بٹکی ہوئی انسانیت کو سراغ زندگی میرے حضور نے اتا کیا تو اس لئے آج میں اور آپ اس کا شکرانہ آدار کرتے ہیں اور اللہ کی حضور لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نبی کا غلام ہونے کا شرف اور عزاز نصیب ہوا تو پھر ان کی تذکروں اور ان کی محبتوں کی خوشبو بکھیریں گے ان کے ذکر کی مہگ سے مشام حسنی کو کیوں موتر نہیں کریں گے ان کا تذکرائے نور بھی کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو بھی نور نور کریں گے آج ایک طرف ہم اپنے گھروں پہ چراغان کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہیں یہ چراغان بنیروں تک محدود نہ رہ جائے کوئی دیا لے کے دل نگر میں بھی آؤ کہیں دل کی گلیوں میں اندھیرہ نہ رہ جائے تم گلیوں میں تو جھنڈیاں لگا دی کہیں دل کی گلیاں ویران نہ رہ جائیں آؤ کوئی جھاڑو لے کے دل کی صفائی بھی کرو تمہارا اندر بھی سترا ہو تمہارا باہر بھی سترا ہو پھر میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری فیر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو اکواری ان کا طرز زندگی روح میں جذب کر لیجئے ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں اتار لیجئے تو ہم اگر اپنی پہچان حضور کے نام سے کرواتے ہیں اور ہماری ساری پہچان ہے ہی ان کے نام سے تو پھر ہمارا عمل بھی اس کی گواہی دے ہمارا رویہ بھی اس کی گواہی دے ہمارا طرز زندگی بھی اس کی گواہی دے آج بھی اگر اسلام کا دامن پکڑو وَأَنْتُمُ الْآَلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ میرے رب نے وعدہ دیئے کافر لگتے گیا ہیں تم مومن بن کے دکھاؤ عزتوں کا تاج تمہارے سر پہ رکھنگا لیکن تم تن آسان ہو تم خواشات کے بندے بن گئے ہو عرضوں کے غلام بن گئے ہو اور نعمتیں وہ مانگتے ہو جو بدر اور احد کے صحابہ کو عطا کی گئی کہاں کیسے تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی پہلے اپنے آپ کو ثابت تو کرو کہ ہم ان کے آحل ہیں اور جب اپنی اہلیت ثابت کرو گے تو رحمت کی برکہ برسے گی اور اتنا کرم ہوگا کہ تمہارے دامن تنگ نظر آئیں گے اور تم برستے پھولوں کو سمیٹ نہیں پاؤگے لیکن افسوس کہ تم طلب وہ کرتے ہو وہ ایک بڑا معروف جملہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ زندگی یزید کی جینا چاہتے ہیں اور موت حسین کی مانگتے ہیں صاحب ایسا نہیں ہوتا اگر حسین ابن علی جیسی زندگی گزاریں گے تو پھر ان کے مراتب رفیہ کا حصہ نصیب ہوگا لیکن اگر ہم اپنی خاشات کی زندگی گزاریں گے اور کہیں گے کہ ہم چونکہ مسلمان ہوتے ہیں لہذا ساری نعمتیں ہمیں دی جائیں ہم جھوٹے ہیں ہم مکار ہیں ہم دو نمبر مال بیچتے ہیں ہم جو چاہیں کریں ہم وعدہ خلافی کریں لیکن ساری عزتیں ہماری جھولی میں ہونی چاہیے ہم مسلمان جو ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کا وعدہ ہے تم مسلمان عملاً بن کے دکھاؤ عزتوں کا تاج تمہارے قدموں تلے ہوگا یار آج تو تمہیں ایک عرب چالیس پچاس کروڑ ہو وہ زمانہ بھی تھا جب تمہاری تعداد صرف تین سو تیرہن تھی اور تمہارے پاس تلواریں بھی ٹوٹی ہوئی تھی لیکن ہم نے تمہیں وہ عزتوں کی مسند دی کہ زمانہ تمہارے اوپر رشت کرتا تھا تو آج اگر تم اس کے ہو کے دکھاؤ اور اس کے بن کے دکھاؤ تو میں تمہیں عزتوں کے تاج پہنا دوں گا